بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے محضر سامین السلام علیکم آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کارون کا خزانہ کارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حقائیات اور محابرتوں سنے ہوں گے یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے کارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں مہتا ہے یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 308 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھی اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی تاریخ انسانی میں شاید کارون سے زیادہ دولت و سروت کسی شخص کو اتان نہیں کی گئی تھی کارون حضرت محضر علیہ السلام کی چچا یسور کا بیٹا تھا وہ نہائیت حسین و خوبصورت آدمی تھا یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور کپٹی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے کارون کا شمار جوانی میں اپنی قوم کے سب سے باہلاک اور نیک افراد میں کیا جاتا تھا نیز تورات کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سایہ آتفت میں ہوئی تھی اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا وہ تورات کی خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت عدب و اترام کیا کرتے تھے کارون ابتدا میں حضر موسیٰ پر ایمان لے آیا جب بنی اسرائیل کو کپٹیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ میں مصر کو چھوڑ کر سرزمین مععود کی طرف حجرت کر گیا اس کے حالات اگدم سے بدل گئے اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے بے شک کارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے قوم پر زیادت کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے لئے مشکل تھا اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین پر فساد نہ کر بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو حضر موسیٰ علیہ السلام نے اسے اہد لیا تو اس نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا ہزاروہ عصہ زکاة نکالے گا جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکری اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زکاة کا منکر ہو گیا اس نے ایک گندی چال چلی اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا اے بنی اسرائیل موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا جاتا ہے اب تم لوگ فائشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے قانون نے اپنی قوم کی لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ سے پوچھا زنا کی سزا کیا ہے حضرت موسیٰ نے کہا جو زنا کرے حلق اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنگسار کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے قانون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتاکہ اس کام کو اگر میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے قانون نے کہا بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فائشہ عورت سے زنا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لوں لہٰذا وہ عورت بلائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھار دیا اور آفیوت و سلامتی سے دریا کو پار کرا کر فرہوں سے نجات دی سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھے قارون نے کسی رقم دے کر آپ پر بہتان لگانے کیلئے آمادہ کیا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام عبدیدہ ہو کر سجدے میں گر پڑے اور بحالت سہیدہ آپ نے یہ دعا مانگی یا اللہ قارون پہ اپنا کہہ روحظب نازل فرما دے لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے اس سے جدا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا کہ وہ پھٹ پڑے اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھسنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے قارون اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب زمین میں دھسنے لگے جب وہ زمین میں نابود ہو گیا تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا قارون کی اس دولت کے متعلق بہت ساری تاریخی اقایات نکل کی گئی ہیں اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنی رہیں گی تا قیامت 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 قیام